اسلام علیکم دوستو جیسا کہ ایک مشہور کول ہے کہ چوکیدار سو جاتا ہے پر سسٹم کبھی نہیں سوتا اسی سلسلے میں میں آپ کے لئے ایک بڑی یونیک قسم کی ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں ہم لو کاسٹ اور افیکٹیو سیکیورٹی سسٹم کو ڈسکس کریں گے یہ سسٹم آج کل ہر آفیس دکان اور گھر کی ضرورت بن چکا ہے اس کی انسٹالیشن بہت ہی آسان اور کوئی مینٹیننس کاسٹ بھی نہیں ہے کسی بھی مرجنسی کی صورت میں یہ سسٹم آپ کو آپ کے موبائل پہ ایس ایم ایس اور کال کے ذریعے انفارم کرے گا یہ میرا اپنا ڈیزائن کردہ سسٹم ہے جس کی جی ایس ایم کیٹ پی ٹی اے سے پراپر اپروٹ ہے اس سسٹم کی قیمت آٹھ سے بارہ ہزار روپے کے درمیان ہے تو اپنے ڈیمو انسٹالیشن کی طرف جانے سے پہلے دے دوستو ہمیشہ کی طرح آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تک کہ میری حسنہ ضائع ہو سکے تو چلے اس سسٹم کا ڈیمو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پارٹس کے بارے میں بتاتا چلوں یہ اس سسٹم کا مین سرکٹ ہے جس کے اندر ہم کسی بھی نیٹورک کی سم انسٹ کریں گے اس سم کے ذریعے ہمارے موائل پر ایس ایم ایس اور کار اس کے ساتھ ہم بیک اپ بیٹری بھی لگا سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں یہ بیٹری کم سے کم دس سے پندرہ گھنٹے تک اس سسٹم کو آن رکھ سکتا ہے تو چلے دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس مرڈول کے اندر سم انسٹ کریں گے اس کے سیڈوں پر دو سکرو لگے ہوئے ہیں یہ ایک کنیکٹر ہے جس کے اندر میں کنیکشنز پہلے سے ہی کر چکا ہوں ابھی میں کمرے کے اندر موجود ہوں کمرہ سمجھ لے یا دکان سمجھ لے یا آفیس سمجھ لے جس کے میں روم کے اندر موجود ہوں تو چلے آپ یہ دور کونٹیٹ کو دور کے ساتھ لگاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دروازہ کے کنارے پہ بلکل ایچ کے اوپر ہم نے دور کونٹیٹ کا ایک حصہ ڈبل ٹیپ سے چپکا دیا ہے آپ نے اس کو ایسے چپکانا ہے تاکہ یہ دروازہ کے فریم کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور فریلی دروازہ مومنٹ کر سکے اب دور کونٹیٹ کے دوسرے حصے کو بلکل اس کے برابر میں اس کے سامنے فریم کے اوپر ہم نے فکس کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ میں ابھی ڈبل ٹیپ سے اس کو چپکا رہا ہوں خیال رہے کہ ان دونوں ڈور کونٹیٹ کے درمیان جو گیب ہے وہ زیادہ نہ ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریم کے اوپر دوسرا کونٹیٹ بھی لگا دیا اور دروازہ ہمارا فری مومنٹ کر رہا ہے اگر ان ڈور کونٹیٹ کے درمیان گیب زیادہ ہو تو ہمارا سسٹم کام نہیں کرے گا ہم نے اپنے موڈول کو ڈبل ٹیپ سے دیوار کے ساتھ چپکا دیا ہے آپ انٹینہ یہ ایکسٹرنل انٹینہ ہے اگر کسی جگہ پہ سیلیلور نیٹورک یا جو ہمارے موبائل کمپنیز یا اس کے سگنلز ویگ ہیں تو آپ یہ ایکسٹرنل انٹینہ لگا کے اس کی وائر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ویگ سگنل کا ایشو ہو اب موشن سینسر کو انسٹال کر دیتے ہیں اس موشن سینسر کو ہم نے ایک ایسی ڈائریکشن میں انسٹال کرنا ہے جس سے پورا کمرہ یا روم یا آفیس وہ کور ہو سکے اس موشن سینسر کی یا موشن ڈیٹیکٹر کی جو رینج ہے وہ بارہ سے پندر میٹر ہے تو یہ آسانی سے ایک نارمل سائز روم یا ایک آفیس یا ایک شاپ کو کور کر سکتا ہے اس سسٹم کو پاور اپ کرنے کیلئے ہمیں بارہ وولٹ ڈی سی پاور سپلائی درکار ہوگی تو دوستو ہمارا سسٹم انسٹال ہو چکا ہے اور اب ہم اپنا ڈیمو سٹارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ وہ جو ریسیٹ بٹن ہے پوش بٹن جس کو ہم سسٹم کو ریسیٹ کرنے کے استعمال کریں گے وہ بٹن بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ چھوٹا ہوتر بھی لگا ہوا ہے تو چلے ہم اپنا ڈیمو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سپوز دوستو ابھی شام ہو چکی ہے اور میں اپنی دکان کو بند کرنے والا ہوں تو جیسے میں اس مین ڈور کو یہ دکان کا جو شیٹر رہیا دور ہے اس کو میں کلوز کروں گا اور یہ دو دور کانٹیکٹ اپنے آمنے سامنے ہوں گے تو یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور پرنٹی سیکنڈز کے اندر میرے موبائل پر ایک ایس ایم ایس بھی آ جائے گا اور اس ایس ایم ایس میں لکھا ہوگا کہ مین شیٹر کلوز دیکھیں میں نے دور کو بند کر دیا اب آپ دیکھیں کہ میرے موبائل پر ایک ایس ایم ایس آ جائے گا کہ آپ کا مین شیٹر کلوز ہو گیا ہے دوستو یہ جو شیٹر ہے جو دور کانٹیکٹس ہے یہ سسٹم کو آمند کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آمند یا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ میرے پاس ایک ایس ایم ایس ریسیب ہوا ہے میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں مین شیٹر کلوز جیسے کہ اس کے اندر تو نمبر ہے اس کو میں نے شاپ سیکیورٹی کے نام سے سیف کر دیا ہے اور آپ اس نمبر کو ایک الگ ایک یونیک رنگ ٹون بھی اسائن کر سکتے ہیں اب میرا سسٹم ایکٹیف ہو چکا ہے اور میں آرام سے اپنے گھر جا سکتا ہوں اب جب اگلے دن صبح آکے میں اپنی دکھان کھولتا ہوں تو اپنا یہ جو مینڈ ڈور ہے یا شیٹر ہے اس کو کھولنے کے بعد within 20 seconds میں نے اس بیل پش بٹن جو ریسیٹ بٹن ہے اس کو دبانا ہے اگر میں نے اس کو نہیں دبایا تو یہ سسٹم اس کو ایک انٹریجن تصور کرے گا اور وہ میرے موبائل پہ کال کرے گا اس لیے اگر میں اترائز بندہ ہوں میں شاپ آرنر ہوں تو مجھے 20 سیکنڈ کے اندر اندر اس بیٹن کو دبا کے سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے تو چلے دوستو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اگر رات میں کوئی چھو را کے دکان کے اندر گھس جاتا ہے تو پھر یہ سسٹم کیسے پرفارم کرے گا سب سے پہلے اسی طریقے سے ہم نے اپنا دور بند کر دیا ہے اور دور بند کرنے کے بعد وہ جو دور کونٹیکٹ سے اس نے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور دیکھیں اب میرے موبائل پہ میرے پاس شیٹر کلوز کا ایک ایس ایم ایس آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے موبائل پہ شیٹر کلوز کا ایس ایم ایس آ چکا ہے اور اب میں کنفرم ہوں کہ میرا سسٹم ہے وہ آمٹ ہے اور اب میں آرام سے گھر جا سکتا ہوں اب رات کا ٹائم ہے اور کسی چھوڑ نے تالے تھوڑ کر وہ دکان کے اندر داخل ہو چکا ہے آپ دیکھیں سسٹم اس بندے کو 20 سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہے اگر وہ اتورائز بندہ ہے تو وہ اس سسٹم کو ریسیٹ کرے اب چونکہ وہ چور ہے وہ اتورائز بندہ نہیں ہے وہ دکان کا اونر نہیں ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم لگا ہوا ہے تو 20 سیکنڈ بعد یہاں پہ ہوتر بجنا شروع ہو جائے گا اور میرے موبائل پہ کال بھی آئے گی یہ ہوتر جو ہے اس نے دیکھو سینس کر لیا اب یہ ہوتر بجے گا کنٹیمیوسٹی بجے گئے ہوتر اور اب دیکھو میرے موبائل پہ کال بھی آئے گئی ہے تو دیکھیں ہوتر بجنے لگا ہے اور ہوتر کے بجنے کے ساتھ ساتھ میرے موبائل پہ کال بھی آگئی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اس نمبر کو اپنے موبائل پہ شاپ سیکیورٹی کے نام سے سیف کرنا ہے اور اس کو ہم نے ایک الگ ہی ٹون اسائن کرنا ہے تاکہ جب بھی ہمیں اس نمبر سے کال آئے تو ہم اس کو ایز ایمرجنسی کنسیڈر کر سکیں اب تو یا مجھے خود دکان پہنچنا ہے یا جو بھی قریبی پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ کال کر کے ان کو انفارم کرنا ہے چونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں تو نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ سیرن یا ہوتر بچتا ہے تو وہ چور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چور دروازے کے علاوہ کسی دوسری طرف سے بھی آ سکتا ہے اگر وہ دیوار توڑ کے اندر آئے یا وہ شٹر کے اندر سراخ کر کے آ جائے یا کوئی اگزاسٹ فین وغیرہ اس کا جو ہول ہے اس کے اندر وہ داخل ہو سکے تو یہ بھی پوسیبل ہے تو چلے دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر چور دروازے کے علاوہ کسی اور جگہ سے انٹر ہوتا ہے تو پھر ہمارا موشن ڈیٹیکٹر کیسے کام کرے گا تو ایک بار پھر میں اپنے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے دروازہ کلوس کر دیا میرے موبائل پہ ایس ایم ایس بھی آ گیا اب آپ دیکھیں دروازہ اپنی جگہ پہ بند ہے اور میں موشن سنسر کے سامنے جاتا ہوں اچھا دوستو تو اس موشن ڈیٹیکٹر کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ جیسے مومنٹ کو سنس کرے گا تو یہ 20 سیکنڈز کا ٹائم نہیں دے گا بلکہ یہ انسٹنٹلی سائرم بجائے گا اور انسٹنٹلی موبائل پہ کال بھی کرے گا دیکھیں جیسے اس کے اندر لائٹ آن ہو چکی ہے اور اس نے میرے مومنٹ کو سنس کیا اور اس کے ساتھ اس نے موبائل پہ کال بھی کر دی ہے اور ہوتر بھی بجنے لگا ہے دوستو اس سسٹم کی قیمت 8 سے 12000 روپے ہے اور پورے پاکستان میں کسی بھی چھوٹے سے شہر یا گھاؤں کے اندر اس کی فری ڈیلیوری ہو سکتی ہے اگر کسی کے دوست کو یہ سسٹم چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس سسٹم کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں گے آپ کی کمنٹس کا امیدریٹلی آپ کو رسپونڈ کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل سولر انرجین ٹیکنیکل سولیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں آگے دوستو مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ تامان